بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ جائے وہ خیلیت سے ہوں گے دوستو اگر آپ سبھی لوگ پاکستان سے دبائی یا بہارت سے دبائی یا پھر کسی بھی ادھر ایشیای کنٹری سے دبائی میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سبھی لوگ کے لئے بہت بڑی گوڈ نیوز یہاں پر جا نکل کر سامنے آ چکی ہے جس کے مطابق آپ سبھی لوگ پانچ اگل سے پاکستان سے دبائی یا پھر بہارت سے دبائی آسانی سے سفر کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو سفر کرنے کے لئے کچھ شرائط کو پورا کرنا ہوگا اور وہ شرائط کون کون سی ہے اور کیا کیا ان میں بتائے گئے تو اگر آپ سب کچھ یہ پوری ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں اس اپ ڈیٹ کے بارے میں تو آپ کو ویڈیو کو لاش تک دیکھتے رہنا ہوگا اور ویڈیو کو لازمی سے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی اس طرح کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں دوستو پاکستان اور بہارت سمیت ایشیای ممارک کے شہریوں کو متحدہ عرب امارات میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے جی ہاں دوستو دبائی متحدہ عرب امارات کی رہشی جو جو پاکستان بھارت یا دیگر جتنے بھی ایشیای ممارک میں پروازوں کی متعلقی کی وجہ سے جب پھنسے ہوئے ہیں وہ متحدہ عرب امارات میں واپس آ سکتے ہیں اور حکام نے جو یہ منگر کے روز ایران کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسافر جو کرونا ویرس کی مکمل ویکسین لگوا چکے ہوں اور ان کے پاس متحدہ عرب امارات کے رہائشی ویزا ہو انہیں پانچ اگر سے جو ہے متحدہ عرب امارات میں داخلے کی اجازت ہوگی یہاں پر دوستو یہ شرط رکھی گئی ہے کہ وہ مسافر جو کرونا ویرس کے مکمل ویکسین لگوا چکے ہیں یعنی کہ مکمل دو دو جو ہیں لگوا چکے ہیں ان کے پاس جو ہے یہ سرٹیفیکیٹ بھی ہونا لازمی ہے کرونا ویکسین کا اور جو سرٹیفیکیٹ ہے وہ کسی بھی کنٹری کا ہو چڑ جائے گا اگر آپ پاکستان سے تعلق اگر آپ کے پاس پاکستان کا سرٹیفیکیٹ ہے تو پاکستان کا چڑ جائے گا اگر آپ یو اے ای کا آپ کے پاس سرٹیفیکیٹ ہے کرونا ویکسین کا تو آپ جو ہے یو اے ای کا جو ہے کام چڑ جائے گا آپ کا اور اسی کے ساتھ یہاں پر دوستو ایک اور شہر جو ہے وہ رکھی گئی ہے کہ اگر آپ نے جو ہے کرونا ویکسین کی دوسری خوراک لگوالی ہے تو دوسری خوراک لگوانے کے کم از کم چودہ دن گزرے ہوں تب ہی جو ہے آپ جو ہے سفر کر سکتے ہیں پاکستان سے دوبائی یا بہار سے دوبائی یا پھر کسی بھی آدھر ایش آئی کنٹریز سے جو ہے آپ ایش آئی میں جو ہے سفر کر سکتے ہیں اس حوارے سے ان کے پاس سیٹفیکیٹ ہونا چاہیے یہ اسٹنشنہ جو ہے نیشنل ایمرجنسی کرائیسز اینڈ ریزیل سیسٹر منیجمنٹ اٹھالٹی کی جانب سے جاری کی گئی ہے ان چھے ممارک سے مسافروں کی دیگر اقسام پر جو ہے پبندی ہوگی اور اس کے ساتھ مکمل ڈیٹیل کے بار میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ چھے ممارک سے دیگر کون سی کیٹگری کے مسافر کو متحدہ عرب امارات میں داخلے کی اجازت ہوگی تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں وہ حیرت ورکہ جنہیں متحدہ عرب امارات میں مرازمت ملی ہے جیسے ڈکٹر نرسی اور میڈیکل ٹیکنیشن سفر کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ یا پھر وہ جو متحدہ عرب امارات کے محکمہ تلیم میں کام کرتے ہوں جیسے انیورسٹریز کالجز سکول سنیمی ادارے مرکمر میں طلبہ کو بھی داخلے کی اجازت ہوگی انسانی بنیادوں پر جن کے پاس رہیشی ویزا ہو یا وفاقی اداروں ایمر ایجنسیوں میں کام کرنے والوں کو مرک میں داخلے کی اجازت ہوگی اور ایکسپورٹ 2020 میں حسل انواروں کو داخلے کی اجازت ہوگی اس سے تو یہ تھی دوستہ مکمر کی مکمر اپ ڈیٹ اس حوارے سے کہ آپ جو ہے پاکستان سے یو اے یا فجہ بھارت سے یو اے یا فجہ کسی بھی عدد چھے ایشیائی کنٹری سے جو ہے یو اے ای میں جو ہے سفر کر سکتے ہیں اس کی مکمر ڈیٹیر میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کون کون سے بندے ایسے جو ہیں وہ سفر کر پائیں گے تو اور کیون سی شرائط یہاں پر رکھی گئی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کو ویڈیو اور اپ ڈیٹ اچھی رہی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ اس بیل آئیکن پر کرک کر گئے جو ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے